اے آر وائی ڈیجیٹل کے نئے ڈراما سیریل سر راہ کی پہلی ہی کس نے دھوم مچا دی ہے ڈراما سیریل کو سوشل میڈیا پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے جبکہ سبق عمر کے ٹیکسی ڈرائیور کے رول کو ہر طرف سرہا جا رہا ہے روایتی انداز سے ہٹ کر بننے والے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد شائکین کو پاکستانی ڈرامو کا سنہری دور یاد آ رہا ہے جب ڈرامو کی کہانیاں معاشرتی اور سماجی مسائل پر مبنی ہوتی تھیں سر راہ مختلف خواتین کی الہ گلہ کہانی ہے جو اپنی روز مرہ زندگی میں مسائل سے دوچار ہیں اور ڈرامے کی اگلی ایک ساتھ کی جھلکیوں سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے کہ اس میں ابھی مزید مختلف خواتین کے کردار آئیں گے جو اپنی فیلڈ میں مشکلات کا سامنا کرتی ہیں سر راہ کی پہلی قسمِ کہانی سبق عمر یعنی رانیا نامی ایک لڑکی کے گھنگ گھومتی ہے جو اپنے والد کے بیمار ہو جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتی ہے اور اپنے والد کی ٹیکسی چلاتی ہے اس سلسلے میں اسے بھائی، پھپی اور اپنے منگیتر کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ٹیکسی چلانے کے دوران سڑک پر بھی مرد حضرات کی جانب سے ہر آسانی اور احساس کم تری کو برداشت کرنا پڑتا ہے تہاں رانیا اپنے فیصلے پر قائم ہوتے ہوئے پدر شاہی میں ڈوبے معاشر میں باوقار روزگار حاصل کرتی رہتی ہے سر راہ کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر، منیب بٹ، حریم فاروق، سینیتہ مارشل اور سبور علی شامل ہیں ڈرامے کا سکرین پلے تیز ہے جس سے کہانی میں جلدی سے پیش رفت ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہی کہانی میں کوئی نیا موڑ آئے گا پہلی قسم میں جہاں سبا کمر ٹیکسی چراتی ہیں ان تمام مقامات کو اچھی طرح سے چنا گیا ہے جبکہ ان تمام سینز میں دکھائی جانے والے کردار بلکل حقیقی ہی نظر آتے ہیں جس سے سکرپٹ اور سکرین پلے مزید جاندار معلوم ہوتا ہے سبا کمر کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ جس میں ان کے والدین اور رشتہ دار شامل ہیں ان سب نے اپنے اپنے کردار بخو بھی نبھائے ہیں تاہم کہیں نہ کہیں یہ ضرور لگتا ہے کہ کہانی اگر روایتی طریقے سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی تو دیکھنے والوں کو مزید تازگی کا حساس ہوتا مسلم لیک نون کی ایم اے نیم مائزہ حمید نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ سبا کمر کو سلام ہے جنہوں نے سر راہ میں کام کرنے کا فیصہ کیا یہ پاکستانی معاشرے کا ایک بڑا علمیہ ہے مرد ضرورت کے مطابق کماتے نہیں ہیں اور جب خواتین ملازمت کرنا چاہیں یا معاشرے طور پر خود مختاری حاصل کریں تو اس سے مردوں کی انہا کو ٹھےس پہنچتی ہے محرون نے تفسرہ کیا کہ آپ سب کو سر راہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو یہ اس وقت نشر کیے جانے والی ان چند اچھی چیزوں میں سے ایک ہے اور سبا کے ادھکاری شاندار ہے عبداللہ نے لکھا کہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈراما سر راہ یہ ہوتی ہے خواتین کی آزادی سبا کمر ایک مہتبہ پھر سے ٹرنڈ سٹ کر رہی ہیں بلاخر کچھ منفرد آیا ہے آمنہ عیسانی نے ٹویٹ میں کہا کہ میں سر راہ کے لیے بہت مرجوش ہوں اور اس نے کافی متحرک روشن خیال اور اونچا ترجمل اختیار کیا ہے سادہ سے انداز میں کیا ہی مسائل کا اجاگر کیا جا رہا ہے اگلی اکساعت کے لیے انتظار نہیں ہو پا رہا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا